ایسے ان کی ایک اور دلیل ہے بڑی مشہور دلیل ہے کہتے ہیں کہ ابو لحب جو جہنم میں جائے گا تو جہنم میں اس کو ایک خواب ذکر کرتے ہیں ایک خواب ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لحب جو اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اس کے بارے میں قرآن میں پوری سورہ ہے ابو لحب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے برباد ہوئے پوری سورہ ہے قرآن میں دیت میں اور یہ مطلب اسلام کا اللہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا سورہ وہ زندہ تھا ابو لحب زندہ تھا تو اس سورہ کے اندر کہا اور وہ نبی کا بہت بڑا دشمن تھا تو یہ آیت نا سورہ نازل ہوئے کہ یہ تباہ و برباد ہوا ابو لحب یہ اور اس کی بیوی یہ سب جہنم میں جائیں گے یہ واقع دا سورہ لحب میں ہے اب اگر ابو لحب چاہتا تو اپنی دشمنی اس طرح بھی نکال سکتا تھا نا وہ کہہ دیتا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تو اگر وہ کہہ دیتا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تو یہ آیت جھوٹی ثابت ہو جاتی نا یہ آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ تباہ و برباد ہوئی یہ تو اب جہنمی ہو گیا وہ کھڑا ہو کے بولتا ہے نہیں میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن اللہ کی پھڑکار دیکھیں اس بندنصیب نے دشمنی بہت نبھائی لیکن اس پہلو پر وہ یہ نہیں بول سکا یعنی اس انداز کی دشمنی نہیں نبھائ سکا کہ کھڑا ہو کے قرآن کو جھٹلائے قرآن نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے یہ مجزہ ہے قرآن کا اس نے کہا ابو اللہ اپنے ہاتھ ٹوٹے تباہ و برباد ہوئی تو وہ اسے ہی مرا ہو اسلام کی ایمان کی توفیق اس کو نصیب نہیں ہوئی حالانکہ وہ دو دن کے لئے بھی ڈراما کر سکتا تھا ایک دو دن کے لئے بھی ڈراما کر سکتا تھا الجا سکتا تھا پریشان کر سکتا تھا کہ کیسا قرآن ہے میں ایمان لاتا ہوں لیکن نہ ایک سیکنڈ کے لئے بھی وہ نہیں بول سکا ہو یہ ہے قرآن تو اس ابو لہب کے بارے میں کسی نے خواب میں دیکھا کیا خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا کہ یہ جہنم میں تو گیا لیکن وہاں اپنے ہاتھوں سے کچھ پی رہا کوئی شربت کچھ پی رہا تو پوچھا گیا ہے تو جہنم میں ہے اور یہ مات پر کونسا مشروب پی رہا اس نے کہا نہیں وہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو جو لوڈی نبی کی پیدائش کی خبر لے کر آئی تھی میں نے وہ سنتے اس کو آزاد کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جہنم میں مجھے یہ سہولت دے کے رکھی ہے کہ مجھے کچھ پینے کو ملی جاتا ہے یہ خواب میں کسی نے دیکھا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو پیدائش پر سب لوڈی آزاد کیا تھا اور تھا وہ کافر پھر بھی یہ بینفیٹ اس کو ملا جہنم میں جانے کے باجید تو پی رہا ہے تو ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جس منائیں گے تو ہم کو کیا میں سکتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ خواب ہے اور یہ خواب سچا نہیں جائے پہلی بات یہ کس نے دیکھا اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن ہم سپوز تھوڑی دیرے کے لئے مال لیں کہ یہ خواب کسی نے دیکھا تو یہ پکا ہے کہ یہ خواب سچا نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ابو لہب نے اپنی ریال لائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لوڈی کو آزاد کیا ہی نہیں گیا خواب میں آدمی کسی عمل کا ثواب تب دیکھے گا نا جب ریال لائف میں اس کو کیا ہو مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوتا ہوں میں نے ابھی تک حج نہیں کیا ٹھیک ہے ابھی میں مر جاؤں اور یہ بھائی صاحب آپ لوگوں کو خواب بتائیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں صاحب کو یہ مقام ملا ہے اور پوچھا کیوں تو کہا اس لئے کہ انہوں نے حج کیا تھا تو کہتا ہے یہ خواب سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا جھوٹا کھا ہوں کیونکہ جب میں نے حج کیا ہی نہیں ہے تو اس کا صاحب کیسے مل سکتا تو ابو لہب نے اپنی ریال لائف میں آزاد ہی نہیں کیا یہ تو صرف خواب میں یہ سین دکھائی جا رہی ہے کہ خواب میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کہا سے ملا تجھ کو تو کہا میں نے آزاد کیا تھا لیکن ریال لائف میں نہیں آزاد کیا تھا اس نے اس نے اپنی لوڈی جس لوڈی کا نام لیا اس لوڈی کو بھی آزاد نہیں کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی بڑے ہوگے تب تک اس نے آزاد نہیں کیا تھا نبی کے پیدائش میں نہیں آزاد کیا یہ جھوٹی بات ہے تاریخ کا جو ریکارڈ ہے نا وہ اس کے خلاف ہے ریکارڈ میں تو یہ تاریخی ریکارڈ میں اس کی ریال لائپ میں ہم دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں آزاد کیا تھا جس لوڈی کا نام خواب میں دیا تھا وہ لوڈی تو اس کے پاس تھی نہیں آزاد کیا تو اس نے یہ خواب جھوٹا ہے اور دیکھیں خود قرآن کے بھی خلاف قرآن کہتا ہے ابو لب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خواب میں دیکھ رہا نہیں دونوں ہاتھ سربت پی رہا ہے سوچیں ہاں قرآن کہتا ہے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور کوئی آدمی خواب میں دیکھ رہا نہیں شربت پی رہا ہے دونوں ہاتھوں سے کیسے سے ہی ہو سکتا ہے یہ جھوٹی باتیں ہیں اور یہ بھی دیکھیں اصول ہے نا قرآن و عدیس کا کہ اگر کسی نے کوئی عمل کیا نماز جیسی عبادت روجہ جیسی عبادت اور ساتھ میں شرک کیا یا کفر کیا تو سب کچھ برباد ہے نبی کے بارے میں کہا اے نبی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی بھی سارے عمل برباد حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک نہیں ہوتا کسی نبی سے شرک نہیں ہوتا لیکن شرک کی جو ہولناکی ہے نا خطرناکی اس کو بتانے کے لئے کہا کہ شرک کتنا خطرناک وائرس ہے کہ اگر کسی نبی نے بھی کر لیا تو نبی کی بھی ساری نبوت سارے عمل برباد تو بتائیں قرآن نبی کے بارے میں کہہ رہا کہ آپ شرک کریں گے تو آپ کی ساری نبوت سارے عمل برباد اور یہ ابو لہب یہ شرک کریں اور اس کی ایک چھوٹی سی بات وہ برباد نہ ہو جہنم میں بھی اس کو ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کے ساتھ تو ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات ہو قرآن میں اور ابو لہب وہ مجھے کر رہا جہنم میں شرک کرنے کے واجد بھی مجھے کر رہا یہ سب بیکار کی بات ہے اس کی کوئی حقیقتی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ نبی سے محبت کرنے کے لیے دلیل نبی کے دشمنوں سے ملی ہے اور کوئی دلیل نہیں ملی قرآن دس کی عمل کیا ہے محبت رسول دلیل کیا دشمن رسول کے گھر سے یہ کتنی بڑی بدنیسیبی کی بات ہے یہ یہ حالت ہوگی مسلمانوں کی کہ وہ محبت رسول کے نام پہ کچھ کریں اور دلیل کا حال ہے وہ جو نبی کے دور میں جو اللہ ہے کہ نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کے گھر سے دلیل لائیں گیا نبی سے محبت کرنے کے لیے اب دشمن رسول ہم کو سکھائیں گے کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے تو یہ بیکار کی دلیل ہے دلیل ہے borders دلیل ہے موسیقی